السلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے انٹرو بناتے ہیں آج تھوڑا سا پروفیشنل لیول کے اوپر جائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے یوٹیوب چینل کا ایک اچھا انٹرو جو ہے وہ کریئٹ کر پائیں گے اور سب سے پہلے ہم جائیں گے جناب پکسل لیپ کے اندر جن جن بھائیوں نے ابھی تک جو پکسل لیپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو پلیز بلے سٹور سے جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا تو آپ نے پکسل لیپ کو اوپن کر لینا ہے یہاں سے میں اپنا جو پکسل لیپ ہے اس کو اوپن کر لیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے کینسل کر لینا ہے آپ کے پاس پکسل لیپ کا کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا جو آپ کو ٹیکس نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈلیٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے یہ پلس والا آئیکن جو آپ کو اوپر نظر آرہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے فرام گیرلی کے اندر جانا ہے تو میں یہاں سے فرام گیرلی کے اندر جاتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کی جو مطلب ہے کہ آپ نے لوگو لگایا ہوا ہے یا اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے تو آپ نے وہ اٹھانی ہے آپ چار پانچ تصویریں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے تو ٹھیک ہے میں صرف آپ کو ایڈیا دے رہا ہوں آپ نے بڑے آرام کے ساتھ کرنا ہے میں جلدی میں کروں گا آپ نے آرام کے ساتھ کرنا ہے کیونکہ میں صرف آپ کو ایڈیا دے رہا ہوں بنانے کا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میری فوٹوگرافنگ ہے تو یہاں سے میں مطلب ہے کہ کوئی ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ چاہئے تو جتنے آپ کا دل کرے اتنیاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں جو ہے جناب ایک ہی سیلیکٹ کروں گا صرف آپ کو ایڈیا دے رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک فوٹو کو یہاں سے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ کو یہاں پہ گول ایڈ جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے نیچے دیکھیں اس کے اوپر یہ گول کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کی جو پک ہوگی وہ گول کے اندر کنوارڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈن کر دینا ڈن کرنے کے بعد آپ نے اس کو بیچ کے اندر لے کے آنا ہے بیچ کے اندر لینے کے بعد آپ نے نا یہاں سے اچھے طریقے کے ساتھ اس سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر پلس کے اوپر جانا ہے پلس کے اوپر جانے کے بعد آپ نے شوپس کے اندر جانا ہے شوپس کے اندر جائیں گے آپ یہاں پہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پہ یہاں پہ پلس کے اوپر گئے پھر آپ نے شوپس کے اندر جانا ہے یہاں پہ ش cerca کے اندر جانے کے بعد آپ کے سامنے ایک wide paper جیسا آ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے نیچے scroll کرنا ہے نیچے دیکھیں scroll کرنا ہے یہاں پہ ایک line بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ والی line جو میں چھیڑ رہا ہوں تو اس کو آپ نے full کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو full کر دینا ہے پھر تھوڑا سا نیچے scroll کرنا ہے finger کی مدد سے اور اس کو آپ نے zero کر دینا ہے اس line کو بالکل zero کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد یہ جو ہے نا اس کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اس کو بالکل آپ کی دل کرے جتنا وہ آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا بلیک بارڈر ٹھیک ہے اسے بلیک بارڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو مطلب ہے کہ آپ نے اس کو پکڑ کے نا اپنی تصویر کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کی تصویر بارڈر سے بار نہ جائے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لیے بتا رہا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں کم کرنے کے بعد میں اسے ڈن کر دیتا ہوں ڈن کرنے کے بعد یہاں سے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا بن جائے گا یاد رہے کہ اگر آپ یہ بارڈر جو ہے وائٹ کلر کے اندر لگائیں گے تو جو آپ کا کائن ماسٹر کے اندر ہم کام کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بلیک بیگراؤنڈ چوز کرنا ہے اگر یہاں پہ آپ بلیک بارڈر لگا رہے ہیں تو کائن ماسٹر کے اندر وائٹ بیگراؤنڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے تو یہ میں نے لگا دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کا یہ سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہ والا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر کی طرف میں ایروں کو لے کے جا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ اس والے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ والا آپشن اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے آپ کو یہ پی این جی پی این جی کنوارڈ کے اوپر یہاں پہ میں ایروں کو نیچے کی طرف اور اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کے سہے دیکھیں اندر نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کی جو پک ہوگی وہ پی این جی کے اندر کنوارڈ ہو جائے گی آپ نے بس اتنا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے یہاں سے سیو کر لینا ہے یہ سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد اب جو ہے مطلب ہے آپ نے کائن ماسٹر کے اندر آنا ہے تو ابھی میں کائن ماسٹر کے اندر جاتا ہوں تو یہاں سے میں کائن ماسٹر کو اوپن کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا اپنا جو مطلب ہے میں نے انٹرو بنانا ہے تو یوٹیوب سائز جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سے میں نے یوٹیوب سائز جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا وائٹ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ نے اٹھا لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے وائٹ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو اٹھا لینا ہے اور اس کو بڑھا دینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے آپ نے بڑھا دیا اس کے بعد آپ نے لیئر کے اوپر کلک کرنا ہے لیئر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی گیرلی میں جانا ہے گیرلی میں جانے کے بعد وہ جو چیز میں نے بنائی ہے نا پی ان جی کے اندر اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے پین جی بنائی ہے لوگو کہتے ہیں تو اس کو ہم یہاں سے پکڑ کے یہاں پہ لے جائیں گے یہاں پہ لے جائیں گے یہاں پہ میں لے جاتا ہوں فیلحال کے طور پہ اس کو آپ نے جتنا بڑھانا ہے آپ کی مرضی آپ بڑھا سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے شروع کروں گا تو آپ نے اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے یہاں سے میں رکھ دیتا ہوں ایک سائیڈ پہ اس کے بعد جناب میں اس کو جو اب ہے میں اس کو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اس آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ جو گول بنا ہوئے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک آپ کو چابی کا آپشن نظر آئے گا جیسے چابی ہم کہتے ہیں نا تالے والی چابی یہ دیکھیں اوپر اس کے اوپر یہ اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے فنگر سے نا فنگر کو مطلب ہے کہ اس کے اوپر اٹیچ کر کے نا ٹائم لائن کو ٹھیک ہے ٹائم لائن جو ہے نا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے سوری میں دوبارہ کر لیتا ہوں وہ چلا گیا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کلک کر لیتا ہوں تو آپ نے ٹائم لائن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو ایسے لے کے جانے آگے ٹھیک ہے ایسے لے کے جانے جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو لوگو اندر کی طرف ہے اس کو پکڑ کے نہ آپ نے یہاں پہ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل بیچ کے اندر رکھنا ہے یہ مطلب ہے کہ سینٹر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ پلس والا آئیکن جو بڑا ہے نا وہ بن کے آ جائے گا لین جو ہے نا وہ بن کے آ جائیں گی میں اگر اس سائیڈ پہ کرتا ہوں تو ایک لین بن کے آ جاتی ہے اگر میں اس کو اوپر کرتا ہوں تو وہ لائن نہیں چلی جاتی ہے بن کے نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو نیچے کرتا ہوں اور پھر اس کو سینٹر کے اندر کرتا ہوں تو یہ دو لائنیں جو ہیں نا وہ بتا رہی ہیں کہ بھئی اب جو چیز ہے آپ کی سینٹر کے اندر آ چکی ہے اچھا یہاں سے آپ اپنی تصویر کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں کیوں یہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے میں نے لگا دیا اب آپ کو میں پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ کیسا بنائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ اسے تیز بھی کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو چل کے بتاؤں گا تو یہ فیلحال جو ہے انٹرو کے مطابق جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آیا اس کے بعد یہاں سے آپ نے ایک اور اٹھائی ٹھیک ہے آپ نے ایک اور اٹھائی آپ چاہیں تو بہت زیادہ بنا سکتے ہیں لیکن جتنا مطلب ہے کہ آپ کا دل کرے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ پھر میں نے اس کو اٹھایا دوسری کو دوسرے لوگوں کو ٹھیک ہے میں نے پھر اس کو نا یہاں پہ بیچ کے اندر رکھ دیا رکھ دیا یہ یہاں پہ میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو آگے لے کے گیا پھر میں نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد چابی کے اوپر کلک کیا اور پھر اسے اٹھا کے نا اس کے اوپر رکھ دیا ٹھیک ہے نا آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا پیچھے نیچے والا نظر نہ آئے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک رکھ دیا اس کے بعد سوری میں نے وہ آگے نہیں کیا ٹھیک ہے نا میں دوبارہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک دفعہ ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ ڈیلیٹ کرتا ہوں وہ صحیح نہیں بنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے تو یہاں سے میں دوبارہ ایڈ کرتا ہوں دوبارہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ لے کے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو یہاں سے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بی بی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نظر نہ آئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو جو ہے نا یہاں پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سے میں آگے پھر بھی لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے نا اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس فوٹو کو اٹھا کے پھر آپ نے یہاں پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ یہ میں نے راگ دیا سینٹر کے اندر ٹھیک ہے نیچے والا جو ہے نا وہ نظر نہ آیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کلک کیا ٹائم لائن کے اوپر اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک دفعہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں تو آپ جتنی اس کے اندر لیئر جو ہے نا وہ ایڈ کرتے جائیں گے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ جتنی ایک دو تین چار جتنی اس کو سپیڈ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں تو میں جلدی میں ہوں تو میں آپ کو سارا طریقہ کار اس کے اندر آپ بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے بنا لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لائر کے اوپر کلک کرنا ہے اور ٹیٹل کے اوپر جانا ہے ٹیٹل کے اوپر جائیں گے ہم نے یہاں سے جو ہے نا میں اپنا نیم لکھ دیتا ہوں تو آپ نے اپنا یوٹیوب چینل کا نیم لکھنا ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو یہاں سے میں اپنا نیم لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں ادھر سے ٹھیک ہے نا تو اس کو یہاں سے میں نے لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ میں فاؤنڈ کے اندر گیا فاؤنڈ کے اندر جانے کے بعد یہاں سے میں کوئی اچھا سا فاؤنڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی اچھا سا بیس سا میں فاؤنڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو نیچے جاتا ہوں تو یہاں سے میں جو ہے نا فاؤنڈ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے جناب یہاں سے میں اس کا جو کلر ہے وہ میں بلیک کر دیتا ہوں یہ کلر کے اوپر آپ جائیں گے یہاں پہ آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں یہاں سے یہاں پہ آپ کلر جائیں گے اپنے بلیک کلر جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو جتنا رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ نیچے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو یہاں پہ اتنا سا رکھ دیا یہ دیکھیں تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو جتنا اچھا لگے جتنا چھوٹا اتنا آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ٹائٹل کے اوپر کلک کیا اور سب سے پہلے یہ والا اپشن آپ کو نظر آ رہے آپ نے اس کو کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں سے یہ والا جو ہے ایک سیکنڈ یہاں سے نہیں یہ والا نہیں یہ والا بھی نہیں ہم نے آرام سے دیکھنا ہے بھئی یہاں پہ میرا خیل میں وہ نہیں ہے بیک میں جاتا ہوں یہاں سے آ کے یہ والا تو آپ نے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈن کر دینا ہے بیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو لیئر نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹائٹل کو فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم کوئی میوزک ایڈ کرتے ہیں یہاں سے میں کوئی اچھا سا میوزک ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے نا میں میوزک میں نے ایڈ کر لیا اس کے بعد ابھی میں پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طریقے کے ساتھ بنانا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں یہاں سے بڑھا نہیں دیتا اس کا جو ہے نا یہاں سے اس نیم کو جو ہے نا یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کو ایک ساتھ کر کے اس کو جو ہے میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں یہ جو باقی بیچ کا حصہ رہ گیا ہے ٹھیک ہے نا جو فالتو کا پارٹ ہے اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا انٹرو کو کریائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے اپنا انٹرو جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے بھی آگے پروفیشنل لیول تک انشاءاللہ جائیں گے یہ تو مطلب ہے کہ نا ابھی تھوڑا سا آسان ہے لیکن اس سے بھی مشکل مطلب ہے کہ آئیں گی آپ پہ تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کیونکہ میں بیسک سے شروع کر رہا ہوں تو آپ کو اگر ابھی اسی ٹائم میں یہ پروفیشنل چیزیں سکھانا شروع کر دوں تو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے دھیان سے ویڈیو کو دیکھنا ہے میں ایک بار پھر پلے کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا اپنا انٹرو کریئٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں اللہ حافظ بزیادی شروع کر رئیت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے så آپ اسے کس چھ millimeter ڈیوز 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 ڈیوز